دوستوں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جنگل ہماری پرتھوی کے لیے کتنا ضروری ہے لیکن پھر بھی دنیا میں کئی جنگل ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں جمع کر انسانوں کا سامنا کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے وشال اور خطرناک جنگلوں کے بارے میں جو کروڑوں سال سے پرتھوی پر موجود ہیں اور خونخار جانوروں کا گھر بھی بن چکا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ سب ہی ہمارے چینل اینٹرہ پینٹرہ کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں دوستوں ملیشیا میں بنا کنابل نیشنل پارک ملیشیا میں بنا یونیس کو دوارہ ہیریٹیز سائٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے یہ جنگل سات سو پچھتر ورک کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے پہاڑوں سے گھرا یہ جنگل ڈیزنی کی کسی فلم کے سیٹ جیسا دیکھتا ہے جس وجہ سے کافی بڑی سنکھیا میں ٹوریسٹ بھی یہاں پہنچتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں موجود جانوروں کے پرجاتیاں دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے لیکن یہاں خونخواہ جانوروں کے سنکھیاں ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہے دن کے سمائے میں یہ جنگل جتنا خوبصورت نظر آتا ہے رات کے سمائے یہ اتنا ہی ڈراب نہ دیکھتا ہے دوستو ڈنٹری فورسٹ دنیا کے سب سے خطرناک پرجاتیوں کا گھر ہے یہ جنگل بارہ سو سے بھی زیادہ ورگ کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے دوستو یہ جنگل کافی خوبصورت ہے یہ جنگل دس ہزار سے بھی زیادہ پرجاتیوں کا گھر ہے آسٹریلیا کا ایک بڑا حصہ اس جنگل سے گھرا ہے اس جنگل میں لگ بھگ ہر پرکار کی تطلیہ چمکادر اور ہزاروں کیڑے رہتے ہیں اس جنگل کی دیش اور دنیا میں پاپولارٹی کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا سرکار اس جنگل میں گھومنے کے لیے ٹکٹ چارج کرتی ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا جنگل ہے اس کی عمر 165 ملین سالوں سے بھی زیادہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جنگل ہے جو ڈر اور رومانج کا ایک بھرپور مکسچر ہے دوستو دکشن چین میں فیلا یہ جنگل چائنہ اور ایشیا کے لیے سب سے مہدوپون جنگل میں سے ایک ہے اس جنگل کی لمبائی لگ بھگ 24,000 برگ کلومیٹر ہے یہ چائنہ کے ایک بڑے حصے میں فیلا ہے ٹروپیکل جنگل میں 3500 سے بھی زیادہ ترہا کے پیڑ پودے اور جانور پائے جاتے ہیں جس وجہ سے یہ جنگل سائنس کے پوائنٹ سے بھی کافی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دکشن ایشیا کے جیف سنتولن میں اس جنگل کا 50 فیصدی سے بھی زیادہ یوگدان ہے دوستو سندرون کی لمبائی کل 10,000 برگ کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے یہ پورے بانگلہ دیش اور بھارت کے بھی کچھ حصے میں فیرا ہوا ہے سندرون کو یونیسکو دورہ ورلڈ ہریٹیز سائیڈ گھوشت کیا گیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹائگر ریزرو ہے اور سفید رنگ کا باغ صرف اسی سندرون میں پائے جاتا ہے گنگا برہمہ پتر اور ڈیلٹا ہونے کے کارن یہ جنگل کافی خوبصورت اور ساتھی خوفناک بھی نظر آتا ہے جس وجہ سے ٹوریسٹ کو یہ اپنی طرف اٹریک بھی کرتا ہے انڈیا کا یہ نیشنل پارک سب سے مہدوپون جگہوں میں سے ایک ہے دوستو نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا جنگل ٹانگاز ہے یہ جنگل 68,000 کلومیٹر سے بھی بڑے ایریا میں فیلا ہوا ہے یہ جنگل نورتھ امریکہ کے علاسکہ میں فیلا ہوا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ علاسکہ میں سونے کے بھی کھانے ہیں ٹوریسٹ وزٹ کے معاملے میں یہ جنگل دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے جنگل میں شمار ہے ہر سال ایک کروڑ سے بھی زیادہ ٹوریسٹ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں دوستو یہ جنگل جانوروں پکشیوں کے ساتھ ہی آدیواسیوں کا بھی گھر ہے یہاں پر 75,000 سے بھی زیادہ لوگ 32 الگ الگ آدیواسی سمودائے میں رہتے ہیں نمبر سیکس والڈی وینٹ ٹیمپریٹ رین فورسٹ ساؤتھ امریکہ دوستو دو لاکھ 38,000 ورگ کلومیٹر کے ایریا میں فیلہ یہ رین فورسٹ سائز میں یونائٹڈ کنڈم سے بھی زیادہ ہے دوستو یہ دکشن امریکہ کے کچھ دیشوں میں فیلہ ہوا ہے خاص طور پر یہ چلی اور ارجنٹینہ کا حصہ ہے دوستو جیسا کی نام میں سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک رین فورسٹ ہے جس وجہ سے یہاں بارش ہوتی رہتی ہے اس جنگل میں 122 سے بھی زیادہ طرح کے پودھے پائے جاتے ہیں لگتار بارش ہونے کی وجہ سے یہاں پیڑ کافی گھنے ہوتے ہیں اتنے گھنے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پاتی اس جنگل میں کئی ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جن کے پراجاتی ویلوکت ہونے والی ہے نمبر سیون کانگو رین فورسٹ افریقہ دوستوں یہ فورسٹ 20,23,428 پر کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے کانگو جنگل آکار میں آلاسکہ اور دکشن افریقہ سے بھی زیادہ بڑا ہے دوستوں کانگو میں 10,000 سے بھی زیادہ پراجاتیوں کے پیڑ پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی جنگل سے زیادہ ہے آپ کو بتا دیں کہ کانگو رین فورسٹ میں لگتار بارش ہوتی ہے جس کے وجہ سے اس جنگل سے ہو کر بہنے والے ندی میں کل پانچ سو سے بھی زیادہ طرح کے مچھلیاں پائے جاتی ہیں کانگو جنگل آکار میں جتنا بڑا ہے اتنا ہی ڈراؤنہ بھی لگتا ہے اس جنگل میں ایسی بھی مچھلیاں موجود ہیں جو کسی بھی انسان کو منٹوں میں ختم کر سکتی ہیں کانگو جنگل میں 1000 سے بھی زیادہ طرح کے پکشی اور پانچ سو سے بھی زیادہ طرح کے ستندھاری جانور پائے جاتے ہیں نمبر ایٹ دوستو ستر لاکھ ورگ کلومیٹر میں فیلہ ایمیزون جنگل پوری دنیا میں جنگلوں کا راجہ مانا جاتا ہے دوستو یہ ایک ساتھ پیرو برازیل کولمبیا مولیویا ایکواڈور سورینام گویانا اور ایسے نجانے کتنے دیشوں میں فیلہ ہوا ہے اس جنگل میں کئی جھرنے موجود ہیں ایمیزون جنگل کروڑوں پکشیوں اور جانوروں کا گھر ہے دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا رین فورسٹ ہے جس وجہ سے یہاں لگتار بارش ہوتی رہتی ہے ایمیزون کے جنگل میں جہاں ایک طرح جانوروں کے لیے سورگ ہے تو وہیں انسانوں کے لیے یہ کسی برے سپنے سے کم نہیں ہے دوستو اس جنگل میں کئی ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو انسانوں کو کچھا چبا جانے کا دم رکھتے ہیں ایمیزون جنگل میں ایمیزون ندی بھی موجود ہے اور لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس ندی میں اینکانڈا رہتا ہے دوستو ہمارے دیش میں نمبر ون پر ہے تائیگا یہ جنگل ایک کروڑ بیس لاکھ ور کی کلومیٹر سے بھی زیادہ ایریا میں فیلا ہوا ہے ایشیا میں روس، کینیڈا، یوروپ کے کچھ دیشوں سے لے کر نورٹ امریکہ تک فیلا ہوا ہے اس جنگل کے کل ایریا کی اگر بات کی جائے تو بھارت اور چین کے ٹوٹل ایریا سے بھی بڑا ہے دوستو تائیگا ایک کولڈ فارسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے اس جنگل کے کئی حصوں میں لگاتار برف گرتی رہتی ہے یہاں کا تاپمان آسانی سے انسانوں کی جان لے سکتا ہے جس وجہ سے یہاں صرف کچھ ہی جانور سروائیو کر پاتے ہیں دوستو تائیگا کا موسم اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ پیڑ بھی آسانی سے نہیں جھل پاتے ہیں جس وجہ سے اس جنگل میں صرف دو سے تین طرح کے پیڑ ہی پا جاتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے سب سے بڑے جنگل جو خوبصورت بھی ہیں لیکن ساتھی ڈراؤنے بھی آپ کو کیسے لگی ہماری یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں دھنیباد